مطنی چینل کے ایک لائیو سلسلہ میں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیاس اتار قادری رسوی زیائی دامت برقاتوں والعالیہ سے ایک بہت ہی عجیب و غریب سوال پوچھا گیا سوال کرنے والے نے کہا کہ ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے تو درہے کو اور دلہن کو کہا جاتا ہے کہ آپ دونوں اکیلے کہیں بیرونی ملک شہر وغیرہ پر جاؤ جسے عام طور پر لوگ ہنیمون کا نام بھی دیتے ہیں تو کیا ہنیمون پر جانا چاہیے کہ نہیں اس سوال کے جواب پر امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیاس اتار قادری رسوی زیائی دامت برقاتوں والعالیہ نے بہت ہی پیارا جواب عطا فرمایا جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر شریعت کی پبندی ہو تو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں جیسے کہ لوگ عمرے پر اور حج پر بھی تو جاتے ہیں لیکن عام طور پر دوسرے ممالک میں شریعت کی پبندی نہیں کی جاتی اگر آپ شریعت کے دائرہ کار کو دیکھتے ہوئے ہنیمون پر جاتے ہیں کہ جس میں کوئی غناہ والا کام نہ ہو پردے کا انتظام بھی ہو تو ہنیمون پر جانے میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر آج کل دیکھا جائے تو ہنیمون پر جانے والے اوٹلو میں ٹھہرتے ہیں اور پارکوں میں جاتے ہیں تفریق آب میں بھی جاتے ہوگی تو ایسے میں شریعت کی پبندی بھی نہیں ہوتی ہوگی تو فی زمانہ اگر ایسا محول ہے تو ہنیمون پر نہیں جانا چاہیے